میرا پچھا فرینگلین کس نے مار دیا اس کو مجھے خود سمجھ نہیں آرہا ہے پوری فرینگلین کی فیملی مر چکے ہیں ہمارا سنچین ہمارا جوب فرینگلین کان چلے گے تم لوگ اور تمہیں کس نے مارا ہے اس کی اتنی حمد ہوگی دیکھ تو صحیح بھائی ایک بار فرینگلین اٹھ کر کتنے لوگ تیرے دکھ میں آئے ہیں اوڈین کی قسم ہمیں بہت رونا آرہا ہے مجھے بھی رونا آرہا ہے بلکل گائز دیکھئے یہاں پہ کچھ ہتھیار ملے ہیں شاید انہی کسے سے کسی نے ہمارے بھائی کو مارا ہے ان ہتھیار کا یوز کر کے فرینگلین کی پوری فیملی مار دی گئی گئی گائز ریڈ ہلک ہے بلیک ہلک ہے بلو ریونجر ہے اور ساتھ ساتھ میں گرین تو تاؤزن نائٹی نائن مجھے سک ہے دوستو ان میں سے ہی کسی نے میرے بھائی فرینگلین کو اور میرے سنچین کو اور چوب کو ہمارے بھائی کو کیوں مارا کس نے مارا صرف ہمارے بھائی کو ہی نہیں ہمارے سنچین کو بھی چھوٹے سے معصوم بچے کو اور ایک پیارے سے کتے کو چپ کرو تم سب کے سب تم سب جھوٹ بول رہے ہو گائز کون سچ بول رہے کون جھوٹ آج ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کریں گے اس لئے دوستو میرے پاس ایک ترکیب ہے ہم کو ناصل میں ٹائم مشین کو یہاں پہ لانا ہوگا لیکن گائز ٹائم مشین لوگڈ ہے اس کو ان لوگ کرانے کے لیے ایک لوگ لگے گا مطلب اس لوگ کا پاسورڈ میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں لوگ کا پاسورڈ ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اس لئے گائز پلیز ہمارے فرینگلین کی فیملی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب اس سے ہماری ٹائم مشین ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور ہم ٹائم مشین کو استعمال کر کے ان سارے ہلک کے پاس میں جائیں گے اور جا کے پتا کریں گے کہ فرینگلین کی فیملی کو کس نے مارا ہے ہمارا فرینگلین ہمارا سنچین ہمارا چوب اور ہم مت جا پاسٹ میں بلکل جاؤں گا میں ہرے مت جا میرے پاسٹ میں تو تازن نائٹی نائن گرین والے سب سے پہلے اب تو میں تیرے پاسٹ میں جاؤں گا ارے مت جا رکھ جا ٹونی نہیں میں جا کے رہوں گا لگتا ہے گائز میں پاسٹ میں جاؤں گا ہوں ایک منٹ ارے آجا آجا چوب کتنا مزار ہے ایک منٹ گائز یہ تو میرے فرینگلین کی آواز ہے دوستو کاش میں سے مل پاتا دیکھ ہی ایک تینوں کتنے خوش لگ رہے ہیں آپ نے ہم کو پگنی پیٹو بلا لیا لیکن ہم کریں گے گیا گائز یہ تو وائگن ہے جو کرائی مشین پہ پائی گئی تھی اس کا مطلب گائز اسی سے قتل ہوا گا میری فیملی کا میری پیاری فرینگلین کی فیملی کا اب مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا ایک منٹ ہی در تو تو تھاؤزن نائٹی نائن ہلکا رہا ہے گائز ہم سب سانت رہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کئی میرے بھائی کو یہ میری آگوں کے سامنے مار رہا دے میں سچ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں ارے پاپ رے ارے سنچین چوب یہ کون آ رہا ہے ہی 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 فرینگلین کیسا ہے پیکنک چل رہا کیا اور ہاں بھائی ہم فرینگلین کا اور ہمارا سب کا پیکنک چل رہا ہے چھوڑ کر کتے اور ہمارا بھائی تو تاڑاتا ہے میرے چھوڑ کو ایسے مردان یہ پتہ چاہیے کیا تجھے مجھے وہ گن چاہیے گرین والی نہیں یہ گن ڈاکٹر سرینج نے مجھے گفٹ کی تھی تو یہ میرے پاس ہی رہ گی ملکل چاہی کا ہاں نکل یہاں سے اچھا تو تم مجھے گر نہیں دو گے میں جبر جستی چھل گا چھوڑ مجھے میری فرینگلی بیا کے چھوڑ اب 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 آلچا ہمارا فرینگل بیا کو تور ارے گائز ایک منٹ یہ کیا کیا اس طرح سے اس تو دازن نائٹ رینڈ ہے میرے بھائی فرینگلین کا اور اس کی فیملی کا مارا تھا اوہ نو ایے باپری اس نے سمجھا کیا ہے ہم کو ابھی یہ بتاتا ہوں تجھے اے تو تھازن نائنٹی نائن شاید تجھے میری پاور کا پتہ نہیں ہے ارے چلی ہاں مار دیا ارے واہ کیا ہی مارا سنچین تونے اس کو تھانکی سو مجھے بچانے کے لیے ارے واہ گائز ہمارا سنچین دیکھ رہے بھائیس کتنا زاباز ہے کیسے مارا اس نے یہ لی ہاں آج کے بعد آپیس مجھا جنا بھائی سنچین تونے تو بھائیس بجا دیو اس کی ارے بلکل فرینگلین بھی آپ ٹھیک ہے ارے بلکل سنچین بھائی تھانکی سو مجھ ہاستو تونے بچا لیا گائز شکر ہے ہمارا فرینگلین سنچین اینٹ چوب ابھی سیف ہیں اس کا مطلب تو 1099 نے کوشش تو کی تھی ہماری فرینگلین کی فیملی کو مارنے کی لیکن یہ سفل نہیں ہوا تھا ہری پاپ رہے میں وہی تو بول رہا ہوں میں نے نہیں مارا تو اس کا مطلب گائز اب تو ضرور ریڈلک نے ہماری فیملی کو مارا ہوگا ارے ٹونی سٹاک جا بیٹا پاسٹ میں ریڈل کیپ کو انڈلی ساف کر کے لیا ارہا نہیں میں نہیں جانے دوں گا ٹونی سٹاک تجھے پاسٹ میں میں نے نہیں مارا ہے چوب کر گائز اس کے پاس سے یہ ایک ایم گن بھی موضوع دوئی ہے جو کی ریڈل کی ہے اس لئے ہم ابھی کے ابھی جائیں گے اور جا کر ریڈل کے پاسٹ میں پتہ کریں گے کہ فرینگلین کی فیملی کو کیا ہوا تھا ارے بابرے ارہا بلکل سر بلکل ارہا آپ کا کام ہو جائے گا ارہا بس گم بزوا دو اسلاح برواتو باروٹ ارچھا ٹھیک ہے باروٹ سے کام نہیں ارہا ارہا ایسا برا ماروں گا جنگی بنا نہیں کر پائے گی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ ارہ پوری فیملی کو نپٹا ڈالوں گا آپ بس جنتہ مت کیجئے پائیسہ سامنے پر مچا دینا ٹھیک ٹھیک سر گائز اس کو میں چھوڑوں گا نہیں دیکھ رہے ہوں ریڈل کو ضرور یہ فرینگلین کی فیملی کے بارے میں ہی طرح سے وٹنس کرنا ہوگا تو ہم یہاں پر چپ چپ اس کے پیچھے جائیں گے اور جا کے پتا کریں گے کہ اصل میں جاکا رہا ہے ایک منٹ گائی سامنے سے سنچین ہے رہے اجی بابری میری پتن کان چلی گئی آرہ چلدی چلتا ہوں جندگی میں مجھے فیملی اڑھانی ہے گائز ایک منٹ گائی سنچین کو یہیں تو نہیں مار دے گا آجی چلدی چلدی چلتا ہوں میری پتنگ کی دور بھک ہو گئی پتنگ بھک ہو گئی آرہ یہ تو سنچین تھا بنی اباسו اگل کس نے بولا ہے مجھے güops نئی 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 رہے ہیں اب یہاں پر سنچین کو اس ہی گن سے مار دے گا اس کے بعد فرینگلین اور ساید چوب کھائی نمبر ہوگا آرہ تو تو مجھے نہیں مل گیا تیری فیملی کھاں ہے میں ان کو حیپی انیورسری بولنے والا ہوں چوں تیری مرنے کا دن آگیا ہے چا مجھے بچہ چور بلالے مجھے زندگی چور بلالے لیکن پتنگ چور مات بولا مجھے مجھے برادی ماں خراب کرنے والا آدمی ہے تو جلو جلدی جلدی جاتا ہوں یار اور جاکے اپنی پتنگ دھونتا ہوں کہاں چلی گئی ارے گائز یہ کیا سنچین نے تو پھر سے ریڈل کی بینٹ بجاتی ہمارا سنچین بھی بہت ہی نٹ کڑ ہے اس کا مطلب ریڈلک بھی یہاں پر فرینکلین کی فیملی کو مارنے میں ناکامیاب رہا تھا ارہ میرے بیٹ جاتی تو کہا یہ کیوں تھا مجھے پتہ لگا نہ تھا ابھی گائز میرے من میں شک چل رہا ہے بلیک ریونجر اینڈ بلو ریونجر ان دونوں بھائیوں میں سے کسی نے میرے میرے فرینکلین کے پریوار کو مار دیا ہے ہم تجھے نہیں جانے دیں گے پاسٹ میں تم مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے ہو لیکن ہم نے نہیں مارا فرینکلین اور اس کی فیملی کو ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہو تمہیں پتہ بھی ہے فرینکلین کی فیملی کتنی خوش رہا کرتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ تم نے ان کی خوش یاد چھینی ہے رک جا رک جا ٹیونی شٹاک میں تجھے نہیں جانے دوں گا رک جا کہا کہ بات نہیں ہے ارے پاپرے اچھا ہوا یہ تو مجھے روک رہے تھے دیکھا سرے آم مجھے دیکھنا پڑے گا اصل میں چاہ کیا رہے ہیں ہاں تو میرے بھائی پتہ آج کیا کرنا ہے تجھے چپ چاہ فرینکلین کے گھر جانا ہوگا اور جا کے کچھ خطرناک ٹائم بوم سیٹ کرنے ہوگے ایسی بات ہے کیا اس کے بعد کیا ہوگا پھر ہم ٹائم دیکھتے ہی بوم بلاس کر دیں گے اس کے بعد فرینکلین کا پورا پریفار ختم ہو جائے گا پھر آوینجرز لاچار ہو جائیں گے کسی کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا ہوا کیا تھا ہم کہہ دیں گے ہم شہر سے باہر گئے تو کوئی ہم پہ شک بھی نہیں کرے گا کیا نہیں نہیں گائز مجھے ان کا پلان پتہ چل گیا یہاں پر یہ یہ جو بلو والا ریونجر ہلک ہے فرینکلین کے گھر پر جا رہا ہے بوم سیٹ کرنے کے لئے اس لئے یہ مجھے روک رہے تھے پاسٹ میں جانے سے لیکن پھر بھی میں اس بات کو پوری طرح سے وٹنیس کروں گا جس سے کی پولیس والے ان کو زندگی بھر کی سجا دیں اور ہماری فرینکلین کی فیملی کو جسٹس ملے گائز کہاں پر ہے میرا بھائی سنچین میرا فرینکلین گائز دیکھئے سنچین اور فرینکلین تو سو رہے ہیں شاید زیادہ خوشی میں زیادہ محنت کرتے کرتے ہیں سو چکے ہیں لیکن چاپ کا پر ہے میں کام کرتا ہوں یہاں پہ میں چھپ جاتا ہوں چلتی چلتی چلتا ہم اب جا کے فرینکلین کی پوری فیملی کو زندگی بھر کی نیند میں ڈال دوں گا پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا لائز نہیں 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 دیکھئے یہ جو بلو ریونجر آ رہا ہے یہ دونوں کے دونوں بھائی بہت قطرناک ہے اب ایک کام کرتا ہوں یہی پر باوم سیٹ کر دیتا ہوں ری واہ میں نے باوم لگا دیا ہے یہ ٹائم باوم ہے دونوں بھائی سو رہے ہیں اٹھتے ہی مر جائیں گے ارے نہیں دوستو اس کو میں چھوڑوں گا رہا ہی بلو اینڈ بلیک ریونجر میں نے دیکھ لیا جا کے تم لوگوں نے فرینکلین کے گھر پہ باوم سیٹ کیا ہوا تھا اگر اسی بات ہے تو باوم پھٹا کیوں نہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے تم نہیں مارا ہے میری فیملی کو ملکل اس نہیں مارا ہوگا پولیس آفیسر ابھی ابھی جاؤ جا کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس بلیک اینڈ بلو ریونجر ہلک نے فرینکلین کے گھر پہ باوم سیٹ کیا تھے ارے یہ بات تو تمہاری صحیح ہے ٹونی سر لیکن یہاں پر باوم تو فٹے ہی نہیں ہے ارے یہ بات بھی صحیح بول رہا ہے ارے یہی تو ہم بات بول رہے ہیں ہم نے نہیں مارا ہے باوم نہیں فٹے تھے جا تو صحیح ایک بار دیکھ تو صحیح ٹونی سٹاک ہمیں کیوں پٹوارا ہے تم لوگوں نے ضرور مارا ہوگا گائز میں نے خود دیکھا اس بلو ریونجر نے باوم سیٹ یہ تھے لیکن ہو بھی سکتا ہے یہ لوگ بار سچ بول رہے ہیں کیونکہ فرینکلین کا گھر تو بلکل صحیح سلامت ہے اگر تم لوگوں نے نہیں مارا فرینکلین اور اس کی فیملی کو تو کس نے مارا ہے مجھے کو سمجھ نہیں آرہا ہے میں کیا کروں ارہ میری طرف مٹ دیکھ میں نے نہیں مارا یہ بات تو صحیح کر رہا ہے ریڈک تیرے بس کی بھی نہیں ہے سنچین نے تجھے بہت بیگر سے پیٹا تھا گائز اب ون لاس ٹائم میں پھر سے ٹائم مشین کا استعمال کروں گا جس سے کی میں جا کے پتا کروں اصل میں میرے بھائی فرینکلین کی فیملی کو مارا کس نے ارے پلیز جا کر دیکھ لے ٹونی شٹاک ہم نے نہیں مارا ہے گائز یہ دونوں بھائی بولے جا رہے ہیں اس کا عمد تو کچھ تو گڑ بڑ ہوئی تھی پاس میں شاید میں پاسٹ ادھورا چھوڑ گیا گیا مجھے پوری سٹوری جاننی چاہی تھی کوئی بات نہیں ہے اب ہم واپس چلتے ہیں چلتے ہیں جلدی سے میں امید کرتا ہوں میں صحیح سے میں پایا ہوں ارے باپرے ابھی تک تو گائز بوم فٹا نہیں ہے اس کا مطلب سنچین اور فرینکلین سو ہی رہے ہوں گے میں امید کرتا ہوں میرے بھائی سکھی اور خوشی سے سوتے ہی رہے ہیں دیکھئے گائز کیسے سو رہے ہیں دونوں کے دونوں ایک دم بے ہوش ہو کے اور یہاں پر یہ بوم ہے کاسم اس بوم کو یہاں سے اٹھا پاتا لیکن گائز میں پاسٹ چینج نہیں کر سکتا ایک نیٹ سامنے تو چھوپ آ رہا ہے ارہ بھوک لگ گئی ارہ فرینکلین اب آٹھنچین یار مجھے بھوک لگ رہی ہے ارہ باپرہ یہ کیا ہے کچھ کھانے کوئی ارہ باپرہ یہ تو مجھے ہرا برگر لگ رہا ہے ابے نئی چاپ کہیں تو بٹن مت دبا دیو بوم کا یار امر جائیں گے ارہ بھائی کام کرتا ہوں کافی خطرناک سا لگ رہا ہے یہ تو بہت گرام ہے ایک کام کرتا ہوں پانی میں ڈال دیتا ہوں جس سے کہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد کھاؤں گا ارہ بھائی گائز چاپ تو اس کو برگر سمجھ رہا ہے اچھی بات اس نے پانیٹ چاپ بھاگ وہاں سے نہیں تو تو فر جائے گا اور ایک کام کرتا ہوں دونوں کو ابا دونوں اٹھ جاؤ ابا سنچان فرانکلین جلدی اٹھ جاؤ بھائی ایجی باپی سونے جی یار اوپے یار سونے چاپ یار کیا ہو گیا کیسے پریشان ہے ابا بھائی ساتھ تم میرے لئے برگر لائتا ہوں یا بتانی کون سا برگر ابا مانا پانی میں ڈالا اس کو تھنڈا ہونے اوپے تھنڈا برگر کون کھاتا ہے بھائی کیا بول رہا ہے تو گائز نائی نائی سیار فرانکلین بلیز بھائی باپرے گائز دیکی بھائی اوپے یہ کیسا برگر تھا بھائی چاپ کیا پھٹوا دیا چاپ نے پانی میں بوم ڈال دیا اس وجہ سے بوم کا زیادہ سر ہونی پایا اور یہاں پر میری فیملی بچ گی ارے بھائی تنہیں بچا لیا چاپ با بھائی سب وہ برگر تھا برگر نہیں تھا وہ بوم تھا ارے ہاں چاپ تنہیں بچا لیا تنگی شو مچے لیکن بوم کا لگایا تھا کشنی تھا ارے ہاں گائز سنچین فرانکلین تو ابھی بھی زندہ ہے میرے بھائیو یہ کیا فرانکلین فرانکلین میری بات سن لے تیری موت ہونے والی ہے تمہاری پوری فیملی مرنے والی ہے مجھے جاننا ہے تمہیں مارا کس نے پلیز مجھے بتاؤ گائز مجھے پتا کیوں نہیں لگ پا رہا ہے کہ فرانکلین کو سنچین کو اور چاپ کو مارا کس نے یہاں پر نہ تو بلیک ریونجر مار پایا نہ ہی بلو ریونجر نہ ریڈل کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے پھر سے کچھ اور کرنا ہوگا پتا کرنے کے لیے کہ ان کی فیملی کو مارا کس نے ہے گائز میں ابھی پورا سچ دیکھا ہوں انسپیکٹر ان دونوں نے باننے کی خوش کی تھی اسی کی سجا میں تم ان کو جیل لے کے جاؤ ہم ان کو جیل نہیں لے کے جائیں گے یہیں پہ فیصلہ کر دیں مار دیا ہماری فرانکلین کی فیملی کو مارتے ہو سرم نہیں آتی بلکل صحیح کیا انسپیکٹر تم نے اس کے ساتھ لیکن گائز بڑے دکھ کے ساتھ مجھے بتانا پڑ رہا ہے یہاں پر ہمارے فرانکلین کی فیملی کی بیت کیسے ہوئی مجھے ابھی تک پتا نہیں چل پیا دوستو اب تو کاش ہمارا فرانکلین ہی میں بتا تھا فرانکلین میرے بھائی پلیز اٹھ جائے ایک بار بتا دے تجھے کس نے مارا ہے میں تجھے کیسے زندہ کروں گائز اگر آپ چاہتے ہو میں فرانکلین کی موت کا بدلہ لوں یہ پتا کر گے کہ اس کو کس نے مارا ہے تو کومنٹ میں پارٹو زردی سے جلدی لکھو پارٹو جتنے زیادہ کومنٹ آئیں گے پارٹو اتنا جلدی آئے گا پلیز جلدی لکھ دو